جب گرفتار کیا گیا پندرہ سے بیس گاڑیاں ٹنٹڈ گلاسز والی نمبر پلیٹس نہیں لگی انہوں نے شہباز گل کی گاڑی کو روکا عمران خان چوک پر بنی گالا سے جب وہ آ رہے تھے ان کی گاڑی کے شیشے توڑ دیئے ان کو ہتھکڑی لگائی ان پر تشدد کیا یہ وہ قانون ہے جس کی رانہ سناولہ بات کر رہے ہیں جناب میاں نواز شریف لندن بیٹھے ہیں بطیجہ بھی بھاگ گیا ان کے بیٹے بھی وہاں پر ہیں سب یہ بھاگتے ہیں وہاں پر باہر جا کے پناہ لیتے ہیں جو پاکستان کے اندر رہ کر پاکستانیت کی بات کر رہے ہیں ان کو اس طرح الزام لگانا بہت ہی تکلیف کے بات تھی جب گرفتار کیا گیا پندرہ سے بیس گاڑیاں ٹنٹڈ گلاسز والی نمبر پلیٹس نہیں لگی انہوں نے شہباز گل کی گاڑی کو روکا عمران خان چوک پر بنی گالا سے جب وہ آ رہے تھے ان کو ڈرائگ کر کے نکالا ان کی گاڑی کے شیشے توڑ دئیے ان کو ہتھکڑی لگائی ان پر تشدد کیا ان کا جو ڈرائیور اور اسسسٹنٹ تھا سات اس پر تشدد کیا جن راہ جو وہاں پر جو لوگ کھڑے تھے جنہوں نے اس ایونٹ کی ویڈیو بنائی ان سے موبائل لے کے ان کی ویڈیو ڈیلیٹ کی ان کو بھی ڈرائی دھمکایا اور کہا کہ اگر تم نے یہ ویڈیو کا ان لیگ کی تو تمہیں بھی ہم اٹھائیں گے یہ کپڑے جو ہے وہ اس کے پھٹے ہوئے ڈرائیور کے اس کو مارا پیٹا وہ کہتے ہیں کہ میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ سب کچھ قانون کے این مطابق کیا گیا تو یہ وہ قانون ہے جس کی رانہ سناولہ بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلکل یہ قانون کے مطابق ہے اور یہی ہمارا قانون ہے فیصلہ آپ خود کر لیں پھر وہ آگے فرماتے ہیں جا کے رانہ سناولہ کہ اکسایا فوج کو وہاں پر ایسے پیغامات دیئے جس سے ملک میں بغاوت کا خطرہ پیدا ہو گیا اور ایک ڈسپلنڈ ادارے میں بغاوت بہت اچھی بات ہے رانہ سناولہ صاحب آپ نے کمال کر دیا کہ آپ نے ایک بڑا ایسا کام کیا ہے ہمارے اداروں کو میں خدا نہ خواستہ اگر کوئی بغاوت کی کوشش کرتا ہے تو آپ نے اسے روکا اب میں آپ کے قائد بگوڑے قائد جو جناب میاں نواز شریف لندن بیٹھے ہیں پاکستان میں نہیں ہے بتیجہ بھی بھاگ گیا ان کے بیٹے بھی وہاں پر ہیں سب یہ بھاگتے ہیں وہاں پر باہر جا کے پناہ لیتے ہیں لیکن آج جو پاکستان کے اندر رہ کر پاکستانیت کی بات کر رہے ہیں ان کے خلاف اس طرح کی گفتگو ان کو اس طرح الزام لگانا بہت ہی تکلیف کے بات تھی جو میرے لہجے میں کوئی تلخی ہو سکتی ہے اس کی یہ وجہ ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے